ایک اور تازہ خبر غیر قانونی تجاوزات پر عمران خان کی درخواس پر از خود نوٹس کیس کی سامات ہوئی چیف جسٹس نے اپنے ریمانس میں کہا کہ قوم کے لیڈر ہونے کے ناتے آپ پر بھاری ذمہ داری ہے آپ سمیت اجاوک کا احترام ہم سب نے کرنا ہے ہمارا ادارہ قانون کے مطابق کام کرتا ہے خان صاحب اختلافی نوٹ ساری دنیا میں آتے ہیں اتنا شور نہیں مچتا جتنا کہ پاکستان میں ہوتا ہے آپ کی آواز سے بہتری بھی ہو سکتی ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائن دن آٹی ٹو نیوز امجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بتائے گا چیف جسٹس کے جانب سے کیا ریمارک سیئے گئے جی بلکل چیف جسٹس سے ساکر نیسان کی صبرائی میں جتنی رکی بینچ کے ریمارک بنی جالا میں عمران خان کے خط پر افتر نوٹس لیا جاتا اس کی سامات ہوئی ہے اور یہاں پر چیف جسٹس نے جو ایک اشارت ہے پرنامہ لیس کی تیز کا بھی ذکر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی تاریخ سے پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی آواز پر پوری قوم جو ہے وہ اپنا ایک رکھ متعین کر سکتی ہے اور آپ کی بات سے بہتری بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے اس پسلے میں جتنا شعر یہاں پر اکتلافی موقع پاکستان میں مچا ہے کہیں کہیں بھی ہی مجھتا آج اسے بے بنی جالا میں چیف جسٹس نے آج بے انتہائی دلتا چیف جسٹس کا مقالمہ بھی عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان سے بخاطید ہو کر انہوں نے کہا کہ جب آپ ایسیسن کالیج میں چرکت کھیلتے تھے تو ایک بار جہن کے ایسا ہچ کیا پسٹس کو کراک کر گی تھی دیگر بھی اس سے حوالے سے انہوں نے اس سے حق کا بھی باتے کی اور بنی جالا میں ایک ایسی نیتے جاوزاد سے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ عدالت میں یہ دیکھنا ہے کہ بنی جالا میں پلاغے ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں جو درست کٹ گئے وہ تو واپس نہیں لائے جا سکتا ہے لیکن نہیں حجرکاری ہو سکتی ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نجاز قبضے پر ثابت کی جسٹس کو بھی انہوں نے خطر لکھا تھا لیکن انہوں نے کوئی افشن نہیں دیا اور اب بنی جالا میں چیز تعمیرات تعمیر ہو رہی ہیں ان نجاز تعمیرات یہ ہیں ان کو روکنا ہوگا تھی جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب آپ ایک لیگت ہیں اور آپ کو قوم کے سامنے شداد عذاق کرنا ہوگا عمران خان نے اس موقع پر تھی جسٹس کی کو مخاطر کرتے کہا کہ ہم عذاقوں کے ساتھ کھڑے ہیں پنامہ کیسٹ کا ذکر کرتے عمران خان نے کہا کہ پنامہ کیسٹ سمات جس طرح ہوئی اتنا یقی کی مثال نہیں ملتی اس وقت سے جو ہے وہ مختصر وقع ہوگیا ہے عمران خان نے آپ تو میڈیا سے ٹاؤ کرنے سے ٹائپ پر آ چکے ہیں جی